موسیقی آئی پی ایل کے باروے سطر کے لیے کرکیٹ کھلاڑی ورون چکرورتی کی جو قیمت لگائی گئی ہے اس نے سبھی کو چوکا کر رکھ دیا ہے کینگس الیون پنجاب نے انہیں آٹھ کروڑ چالیس لاکھ روپے میں خریدا ہے اور یہ بات بہت حیران کرنے والی ہے کیونکہ ورون کا جو آدھار ملی تھا وہاں ماتر بیس لاکھ روپے تھا اب سوال اس بات کا اٹھتا ہے کہ چالیس گناہ سے بھی ادھک قیمت خرچ کر کے پنجاب دوارہ انہیں کیوں خریدا گیا جبکہ واسطوک طائعہ ہے کہ ورون دوارہ آج تک کوئی انتراسٹی میچ نہیں کھیلا گیا ہے تو اسی ان میں کیا مششتہ ہے جس کی وجہ سے انہیں کنگس الیون پنجاب دوارہ اتنے مہنگے داموں میں خرید لیا گیا یہ بات کرکیٹ جگت میں بھاری چرچہ کا وشائب بنی ہوئی ہے حالانکہ ورون انتراسٹی اس طرح پر بھلے ہی انجان کھلاڑی رہے ہیں لیکن انہوں نے گھرے لو کرکیٹ میں اپنے ٹیم تمیل ناڑو کے لیے کئی بار چمتکاری کردرشن بھی کیا ہے اور اسی دوران ان کا نام بھی سامنے آیا تھا اس ٹوڈرامینڈ میں انہوں نے تمیل ناڑو کے کئی شیرش بلے باجوں کو آؤٹ کیا تھا وجہ ہزارے ٹوفی میں بھی انہیں موقع ملا یہاں انہوں نے نو میچوں میں باویس وکیٹ لیے تھے اور گروپ سٹیج میں وہاں سب سے عدی وکیٹ لینے والے گیندباج بھی رہے ہیں سب سے بڑی بات یہاں بتائی جاتی ہے ورون کے بارے میں کہ وہ آرکیٹیکٹ سے کرکیٹر بنے ہیں جی ہاں یہ پہلے آرکیٹیکٹ تھے ان کے بارے میں ایک بات اور بہت اچھی کہی یہ جاتی ہے کہ انہوں نے اپنی پڑھائی آرکیٹیکٹ کی پوری کرنے کے بعد فریلانس کام بھی شروع کیا تھا اور اس کے ساتھ ہی ٹینس بال کرکیٹ کھیلنے بھی جاری رکھا انہوں نے ایک سمائے ایسا آیا جب انہوں نے نوکری چھوڑ دی اور وہاں کرکیٹ کلب کے صدس بن گئے انہیں تیج گیندباجی کا شوق تھا لیکن یہ اب انہیں مہنگی پڑی کیونکہ ایک میچ میں وہاں اپنا گھٹنا گھائل کر بیٹھے اور اس کے بعد ہی انہوں نے اسپینر بننے کا فیصلہ کیا ورون کے بارے میں ایک رہا سمائے بات یہ ابھی بتائی جاتی ہے کہ وہ ساتھ طریقے سے گیندباجی کرتے ہیں ورون کی گیندباجی سے تمیل ناڑو میں سبھی پربائیٹ ہوئے تھے وہ ساتھ طریقے سے گیندباجی کرتے ہیں جس کی جانکاری پنجاب کی فرنچائجی کے پاس تھی یعنی ورون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آپ پریک لیک بریک گوگلی کیرم بال فلیپر ٹاپ سپین اور سلائیڈر گین پھیکتے ہیں اور یہی ان کی سب سے بڑی وششتہ بن گئی جس کی وجہ سے انہیں اتنے مہنگے بھاؤں میں خریدا گیا ہے